جو چھوڑی سی عمر میں صرف پڑھ نہیں رہے بلکہ پڑھا بھی رہے ہیں ملوجستان میں اکثر بچے انگریزی زبان کے مناسب تعلیم نہیں حاصل کر پاتے جس کی بنیادی وجہ دور دراز علاقوں میں ماہر اسادسا کی کمی ہے پشین کے علاقے کے ایک بہن بھائی نے ایسے ہی بچوں کے لیے آن لائن انگریزی الیکچرز تیار کر کے انہیں آسان طریقے سے انگلیس سکھانے کا کام شروع کیا ہے اس کی تفصیل دے رہے ہیں مرتضی زہری کوئٹا سے 63 کلومیٹر دور زلہ پشین کے ایک گاؤ گوال کے بارہ سالہ حمزہ آنور دوسرے بچوں کی طرح اسکول جاتے ہیں مگر پڑھنے نہیں بلکہ پڑھانے وہ اسکولوں میں بچوں کو آسان طریقے سے انگریزی سکھاتے ہیں پشین بلوچستان کا ایک پسواندہ علاقہ ہے جہاں بنیادی تعلیم کی سہولیات انتہائی محدود ہیں بچوں کو انگلیس سمجھ نہیں آتی میں کلاسز میں جاتا ہوں اور ایزی اردو میں پڑھاتا ہوں میں انگلیس میں بھی توڑا سمجھاتا ہوں پھر اردو میں بھی اگر زیادہ دکھت ہو تو میں توڑی سی پشتو بھی استعمال کرتا ہوں اقوام متحدہ کے ادارے یونیسیف کے مطابق بلوچستان میں زیادہ سے زیادہ 28 فیصد اسادسہ ہی انگلیس پڑھانے کی قابلیت رکھتے ہیں اس لیے اکثر بچوں کی انگریزی ٹیک نہیں ہوتی عمزہ اور ان کی بہن دس سالہ عویستہ اسلام آباد میں رہتے ہیں وہ چھٹیوں کے دوران اپنے گاؤں کے بچوں کو انگریزی کی تعلیم دیتے ہیں مگر کرونا وائرس کی وبا کی دنوں میں انہوں نے اپنے اس کام کو آن لائن منتقل کر لیا ہے یہ بچے اب انگلیس میں لیکچرز تیار کر کے انہیں ریکارڈ کرتے ہیں اور یوٹیوب سمیت سماجی رابطے کی دیگر سائٹس پر پوسٹ کر دیتے ہیں بچے کمپیوٹر اور موبائل فون پر یہ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں ہم نے سوچا کیوں نا بلوچستان کے بچوں کو فری سبق پڑھائیں پہلے تو ہم نے وائٹ بورڈ پہ شروع کیا تھا پھر آہستہ آہستہ لائپ ٹاپ پہ پہلے تو میں لیکچر اپنے لائپ ٹاپ پہ بناتی ہوں پھر ہمارے ابو جان ریویو کرتے ہیں اور پھر ریویو کرنے کے بعد میں ریکارڈ کرتی ہوں اور پھر میں اپلوڈ کر لیتا ہوں یوٹیوب اور سوشل میڈیا پر ان ننے اسادزہ کے کام کو سراہا جا رہا ہے حویصہ اور ان کے بھائی حمزہ کو توقع ہے کہ ان کا یہ منصوبہ مستقبل میں مزید پہلے گا کیونکہ کرونا وائرس کی وبا کے دوران موبائل فون ہی بچوں کے استاد بن گئے ہیں بلوچستان کے علاقے پشین کے اس چھوٹے سے گاؤ کیلی گوال کی یہ بچے اب تک سو کے قریب آن لائن لیکچرز تیار کر چکے ہیں بلوچستان کے بعض علاقوں میں بچوں کو انٹرنیٹ تک رسائی نہیں اس کیلئے یہ بچے مستقبل میں ان لیکچرز کو کتابی شکل دینے کا ارادہ رکھتے ہیں مرتزہ زہری وائس اف امیر